مد ڈسکس کرو پاکستان کی کیریشن کو بڑی قربائیاں دی گئی تھی پاکستان کے لیے بھائی کہاں ہے وہ ڈاکومنٹ جس میں قربانیوں کے باتیں لکھی ہوئی ہیں فسادات ہوئے تھے کیونکہ مسلمانوں کی تعداد ہندوستان میں کم تھی تو مسلمان کم مرے تھے ہندوز زیادہ تعداد میں تو ہندوز زیادہ مرے تھے یہ ہے محترم عمر جلیل صاحب جو بانیانے پاکستان کی قربانیوں سے مو موڑ کر اور ماننے سے اس کو انکاری ہیں اور در حقلقت اپنے اس عمل سے ایک ٹھیٹ قوم پرست ہونے کا عملی نمونہ پیش کر رہے ہیں حضور اے والا آپ نے کہا کہ پاکستان بنانے کیلئے کسی نے قربانی یا قربانی کچھ نہیں دیتی پاکستان تو ویسے ہی بناتا ہے سب جیسے یہ اتنے باری آنے پاکستان باری آنے پاکستان تو آجائیے آپ کی سکرین پر جو اس وقت تصویر موجود ہے یہ ہے کلکتہ انیس سو چھیالیس کی یعنی پاکستان بننے سے ایک سال پہلے یہ معاملہ ہے سولہ اگس کا کہ جب مسلم نیک کی جانب سے کلکتہ میں پاکستان کے حق میں ریلی نکالی جانی تھی جس میں ریلی شروع ہونی تھی دوپیر کے وقت لیکن صبح سے ہی فضادات شروع ہو گئے تھے مسلمانوں کو جدو کوپ کیا جا رہا تھا جب ریلی مکمل ہوئی اور اس کے بعد مسلمان اپنے گھروں کو جا رہے تھے تو ہندووں نے جتھے بنا کر چوراہوں کے اوپر گلیوں کے اوپر مسلمانوں پر حملے کیا ان کو زبا کیا گیا سولہ اگس سے فضادات شروع ہوئے جس میں صرف مسلمان قتل ہوئے اکیس اگس تک جاری رہا ہے اور اس دوران کے حقیت گر آئی کہ مسلمانوں کو زبا کر کے ان کی لاشیں گلیوں کے اندر چوراہوں کے اوپر چھوڑ دی گئیں پھیٹ دی گئیں کوئی اٹھانے والا نہیں تھا نہ اٹھانے کی اجازت دی گئی بلکہ گد ان لاشوں سے بوٹیوں کو نوچ نوچ کر کھاتے رہے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کسی نے قربانی نہیں دی حضور والا آپ نے اپنی اس ویڈیو میں خود یہ بات کہی کہ سن کے اندر تو اتنا کوئی جوش غلولہ اتنا کوئی عروش تھا نہیں حقیقی بات تو یہ یہ نا کہ پاکستان بننے کا جو سب سے دادہ جذبہ تھا وہ دلی کے اندر مدراز کے اندر یوپی کے اندر پایا جاتا تھا جسے ہمارے اباؤ اجداد چلا رہے تھے وہ جانتے تھے بے وکوف نہیں تھے وہ اس بات سے واقت تھے کہ پاکستان ان علاقوں کے اندر نہیں بنے گا لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا خون بہا کر اپنا خون دے کر اس تحریح کے پاکستان کو چلایا اور ہجرت کے بعد اپنی قربانیوں سے اپنے خون سے پاکستان کی بنیادوں کو مضبوط کر کے پاکستان بنایا آپ نے کہا کہ جی اگر ہجرت اگر وہ قتل کیا گیا تھا انہوں نے کہا ویسے تو فسادات ہوئے تھے جس میں دونوں طرف کے لوگ مارے گا ہندو اکثریت میں تلیادہ وہ زیادہ قدل ہوئے اور اگر آپ کے لوگ قدل ہوئے نا تو اس کی کوئی دستا فیضات دکھا دیجئے پہلی بات تو یہ ہے کہ صاحب آپ خود مجھے درہ ایک بات بتایا کسی کی اقل میں پھوڑا ہو وہ تبھی یہ بات کر سکتا ہے لوجیکل بات کر رہا ہوں ایک طرف دوسو آدمی ہے دوسری طرف پجاس آدمی ہو پچاس آدمی بھی وہ جس سے پہلے پولیس اور فوج آتا وہ اسلحہ لے گئی ہو کہ ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے اور اس کے بعد اسے ان دوسو لوگوں کے سپورٹ کر دیا ہو تو زیادہ کون مرے گا پچاس آدمی مریں گے دوسو مریں گے یہاں ایسی بات ہے جو اکثریت ہوگی وہی اقلیت پر غالب آئے گی اور یہی طرح حقیقت ہو رہا تھا لیکن یہ اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے پھر دوسری طرف آجائے گی انہوں نے کہا نا زستا فیضات چاہیے ایوڈنس چاہیے ڈاکومنٹ چاہیے میں عمر جلیل صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیے کراچی حیدرباد کے اندر وہ تمام گھرانے کے جنہوں نے جن کے گھروں سے حجرت ایک کی گئی وہ اس گھر کے اندر اگر نوے پچھانوے سال کا کوئی بزرگ موجود ہو تو ان کے پاس چلتے ہیں ان سے داستان سنتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے اور میں اس کے اوپر اور کیا بتاؤں آپ کو یار سوشل میڈیا کے اوپر چند دوست پہلے میں نے دیکھا ایک بچی نے لکھا کہ میں قیام پاکستان کی قربانیوں کے حوالے سے اپنی تقریر اپنی دادی کو سنا رہی تھی میری دادی کی آنکھوں میں آسو آگا اور انہوں نے کہا بیٹا اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ کر آئی ہوں میری اپنی نانی بھائی میں خود جنب وہ میرا جو گاؤں ہے وہ دلی کے نزدیک کلیانہ تھا میری اپنی نانی بتاتی ہیں ان کے ماں باپ اس سارے واقعے کے اندر شہید ہوا میس ہو گئے تھے ہم نے آپ آج ہماری قربانیوں کو ماننے سے انکاری ہیں وہ کہتی تھیں کہ جب وہ پاکستان آگئے اس کے باوجود انہیں تھے ہو سکتا ہے میرا باپ زندہ ہو کہ گلی کے اندر اگلے دس پندرہ سال تک کوئی فقیر بھی آتا تھا تو کہتی نہیں ہم جاگر دروازے پر دیکھتے تھے کہ ہو سکتا ہے ہمارا باپ آیا اس قرب کے ساتھ لاکھوں لوگوں نے جو ہے نا وہ اپنی زندگیاں گزاری ہیں آج جو ہے وہ آپ کہنے کہ انہوں نے کوئی قربانی نہیں دی ہم لا الہ الا اللہ کے لئے کٹمر کر آئے تو آپ کو ایوڈنس چاہیے آپ پروفیسر مشکور حسین یاد کی کتاب ازادی کے چراخ پڑھئے اس کے اندر اس شخص میں اپنے گھر کے 35 افراد کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہونے کا پورا واقعہ نقل کیا ہے انہوں ان کی ماں کو ان کی بیوی کو ان کی بیٹی کو ان کے بائی کو ان کے خالوق ان کے آنکھوں کے سامنے مار دیئے گئے مارنے کے بعد لاشوں کے اوپر پیٹرول لال کر آگ لگا دی گئی اور ایوڈنس چاہیے نا آپ نے بلکہ یہ بات بھی انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ کوئی کٹی ہوئی ٹرینر نہیں تھی بلکہ یہاں سے جو سکھ تھے وہ واپس جانی رہتے تو مسلمانوں نے انہیں مار کر ٹرینوں میں بھر کر امراصر بھی دیا تھا جس کے بعد رییکشن میں انہوں نے اس سب کچھ کیا حضور مجھے خود بتائیں کوئی عقل کا اندھا یہ بات کر سکتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اتنی فراغت تھی کہ پہلے انہوں نے سکھوں کو مارا مارنے کے بعد وہ لاد لاد کر لے کر ریلوے سٹیشن گئے پھر ان کو ٹرینر کے اندر ڈالا اور اس کے بعد وہ ٹرینر روانہ کی اس حوالے سے آپ ڈاکٹر غلام حسین دلفقار کی کتاب کو پڑھیں جس میں انہوں نے گنڈا سنگھ ریلوے سٹیشن جو کہ قصور کے نزدیک موجود ہیں اس کے ریلوے سٹیشن ماسٹر کا جو آنکھوں دیکھا واقع ہے اس کو نقل کیا انہوں نے بتایا کہ ٹرین آ کر روکی سٹیشن ماسٹر نے پہلی بھوگی سے چلنا شروع کیا اور ہر بھوگی کے اندر اسے سے فلاشیں ملیتی آخری آپ کہہ رہے ہیں ہندو آپ کا دشمن نہیں کتنے بغیرت ہیں کتنے نیچے کتنے گھٹیاں اور کیا قربانیاں تھی ہماری ذرا دیکھئے گا وہ کہتا ہے کہ جب آخری پاس میں پہنچا تو مجھے بچوں کی رونے کی آباد آئی میں نے مسترب ہو کر اندر جھاکا تو دیکھا بچے تو موجود تھے زندہ تھے لیکن ان کے ہاتھ پر کار دیئے گئے تھے اپاہج کر کے انہوں نے بھیج دیئے تھے زندہ لاشیں بھیج دی تھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی قربانی دی دی گئے اور ہے تو لاکھے جو ہے وہ ایویڈنس دکھائے جائے اور آپ کو ایویڈنس چاہیے نا دسترداد چاہیے نا لندن کا اخبار ڈیلی میل کا نماندہ خصوصی مسٹر رائف اس کا نام تھا اس نے ان دنوں کراچی سے ڈلی تک کا سفر کیا اور اس دورہ اسی حوالے سے اس کا غلیباً ستائیس اگر انیس سو سنتالیس کو ایک کولم ڈیلی میل کے اندر شاہیا ہوا جس میں اس نے لکھا کہ مجھے کراچی سے لاہور تک کوئی ایک لاش بھی نظر نہیں آئی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے بھی مارا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ اور ایک غیر آدمی کہہ رہا ہے مسلمان بھی نہیں تھا بار گدہ لندن گدہ وہ کہہ رہا ہے مجھے کراچی سے لاہور تک ایک لاش بھی دیکھا کہ جنہیں گد اور کتے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے وہ کہتا ہے کہ بھٹنڈا کے سٹیشن کے اوپر میں نے مسلمان لڑکیوں کی عصمت دری ہوتے ہوئے دیکھا سرعام ان کی عصمت دری کی جاری تھی وہ کہتا ہے کہ وہاں پہ میں نے گھروں کے اوپر سے جو ہے نا وہ اٹھتے ہوئے شولوں کو اور پوری پوری عبادیوں کو نظر آتی شکتے ہوئے دیکھا اور آج آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کوئی قربانی نہیں دیتی اور ساتھ یہ بات انہوں نے جو اگلی بات کی نا انہوں نے کہا پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر نہیں بنا تو بعد میں ایک نعرہ آگیا وہ بھائی قائدہ آدم نے اسلامیہ کالیج پشاور کے اندر کھڑے ہو کر گاتا کہ ہمیں خطہ زمین چاہتے ہیں جہاں ہم اسلام کی اصولوں کو نافذ کریں گے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میرے آبا اگر حجرت کر کے آئے اپنا سب کچھ لٹا کر آئے اپنے بچوں کو یار ہم نے سب لٹا دیا اپنا وہ کس لیے لٹایا صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنایا آقا کے نام پر یہ ملک بنایا اور اسی کی بنیاد پر کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جی صدقے میں ملا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں خدا کا واسطہ ہے ہمارے بزرگوں پر جو کہنا ہے ہمیں کہہ لیں بانیان پاکستان کی ہم اولاد ہیں ہمارے بزرگوں کے اوپر کوئی انگلیمت اٹھائیے گا ورنہ اینڈ کا جواب اسی طرح پتھر سے دیا جائے گا آپ کو